اسلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی امید ہے سب خیرے سے ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھیں آمین سمامین آج میں بنا رہی ہوں ٹوٹا چاول سے بھی پلاؤ اور جو کہتے ہیں کہ ٹوٹا چاول سے ہمارے چاول اچھے نہیں بنتے اور پلاؤ تو بالکل بھی نہیں وہ دیکھیں میری ریسپی کو اور پھر بنائیے اس سے پلاؤ اور یہ کرتے ہیں ریسپی کو سٹارٹ بسم اللہ الرحمنی نے یہاں پر لیا ہے میں نے آدھا کلو چاول ٹوٹا جسے میں نے ساف کر کے آدھا گھنٹہ پہلے پانی میں بھگو کر رکھ دیا تھا اور اب میں بناؤں گی یخنی یخنی کے لیے لیا ہے میں نے جو ہے کوٹر ٹی سپون جو ہے سونف لیا اور کوٹر ٹی سپون لیا سابو دھنیا اور ایک لیے ململ کا جو ہے سفید کپڑا اور ساری چیزیں ڈالوں گی میں اس کے اندر اور ایک پیاز اور لیسن کے چار پانچ جویں اور اس کے اندر ڈالوں گی میں تقریباً ایک تیز پات اور بادیاں کا پھول اور دالچینی تین چار لوں پوٹلی جو ہے میں نے بنا لیا اور لیا ہے میں نے کوکر اس کے اندر ڈالا ہے میں نے آدھا کلو گوشٹ اور ساتھ ہی ڈال دی اس کے اندر پوٹلی اور اب میں نے اس کے اندر ڈالا ہے تین گلاس پانی اور یخنی پکنے کے لیے رکھ دی ہے اور اب بناؤں گی میں جو ہے چاولوں کے لیے مسالہ ایک پین لیا اس کے اندر ڈالا ہے میں نے جو ہے آدھا کپ گھی کا اور ساتھ ہی ڈالا ہے ایک پیاز باریک کٹا ہوا پیاز جو ہے لیا تھا میں نے بڑے سائز کا جسے میں نے باریک باریک کٹ لیا وہ اس کے اندر شامل کیا ہے پیاز کو کر لوں گی میں جو ہے ڈارک براؤن اگر آپ نے میری جو ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل پر نئے ہے تو روکیسٹ کرتی ہوں میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ساتھ ہی کر دیں بیل کے بٹن کو پریس تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملیں دیکھیں پیاز کو میں نے جو ہے ڈارک براؤن کر لیا اور ہمیں اس کے اندر شامل کروں گی تھوڑا سا پانی اور اچھی طرح سے پکاؤں گی تاکہ جو پیازوں کا جو ہے کلر باہی راج ہے اور جس طرح کا مجھے کلر چاہیے میں نے ویسا ہی کلر لینا ہے اگر آپ کو لائٹ کلر پسند ہے چاولوں کا تو آپ پیاز کو جو ہے لائٹ براؤن کر لیں میں ذرا بنا رہی ہوں ڈارک کلر کے چاول اور ہمیں اس کے اندر شامل کروں گی گرم سالہ گرم سالہ لیا ہے میں نے آدھا چمچ اس کے اندر لیا ہے بادین کا پول ایک لیا ہے دالچینی تین چار لونگ جو ہے کالی مرچیں هيra اور 2 چھوٹی علیکی offic اور ساتھ ہی میں اشیہ کے اندر شامل کروں گی لیلسن رکھ کال پیس یہ لی ہے آدھا چمچ الیلسن کا ٹرک اور آدھا چمچ ڈارک کا ٹرک ساتھ ہی اس کے اندر ڈالوں گی میں ہری مرچیں جو ہے پیسے ہوئی میں نے لی تھی دو ہری مرچیں وہ میں نے پیس لی وہ شامل کی ہیں آپ چاہیں تو ثابت بھی polite 2019 اور اب میں شامل کروں گی مسالے یہ لی ہے میں نے آدھا چمچ چلال مرچ پیسی ہوئی اور تھوڑی سی لئی ہے میں نے کالی مرچ پیسی ہوئی آدھا چمچ لئی ہے سابوت جو ہے پیسا ہوا دھنیا اور ساتھ ہی لئی ہے کوٹٹی سپون جو ہے گرم سالہ پیسا ہوا اور آدھا چمچ لئی ہے میں نے نمک اور تھوڑا سا لئی ہے میں نے یہ اناردانہ جو ہے پیسا ہوا یہ شامل کے تاکہ جو چاولوں کا اچھا ہے سارے مسالے کر دی ہیں میں نے اس کے اندر شامل اچھی طرح سے جو ہے مسالوں کو میں بھون لوں گی مسالہ جتنا اچھا ہمارا بھوننا ہوگا چاولوں کا ذائقہ اتنا ہی اچھا ہے اور میں اس کے اندر شامل کر دوں گی تھوڑا سا پانی تاکہ مسالے نیچے نہ لگیں میں اس کے اندر شامل کروں گی جو ہے تھوڑی سی لی تھی میں نے ملی اور ساتھ ہی لیا تھا میں نے علو بخارہ جسے میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا وہ اس کے اندر شامل کیا اور آپ چاہیں تو یہ چیزیں یہ نہ ڈالیں تو اس کی جگہ آپ ڈال سکتے ہیں اچھا کا مسالہ اس سے بھی جو ہے ذائقہ بہت اچھا تھا اور یخنی ہماری ہو چکی ہے تیار جو میں نے پوٹلی بنائی تھی وہ نکال دوں گی میں بھائی گوشت کو کروں گی الگ اور پانی کو کروں گی الگ کیونکہ ہم نے جو ہے یہ جو ہم نے یخنی بنائی ہے ہم نے یہی والا پانی جو ہے چاولوں میں شامل کرنا ہے مسالہ جو ہے اچھی طرح سے میں نے بھون لیا اور ہمیں اس کے اندر شامل کر دوں گی گوشت کو گوشت ڈال کے بھی میں جو ہے اچھی طرح سے بھونوں گی تاکہ جو ہے سارا ذائقہ جو ہے مسالے کا گوشت کے اندر چلا جائے اور میں اس کے اندر شامل کروں گی ٹماٹر ٹماٹر لیا تھا میں نے ایک بڑی سائز کا جسے میں نے باری باری کاٹ لیا وہ میں نے کر دیا ہے گوشت کے اندر شامل اور اچھی طرح سے جو ہے اس کو بھونوں گی تاکہ مسال جو ٹامٹر ہے اس کا بھی اچھی طرح سے پیسٹ بن جائے مسالہ میں نے بھون لیا اور ساتھی میں نے اس کے اندر ڈالے تھے دو چمچ دہیں کے اور ہمیں اس کے اندر شامل کروں گی پانی جو جس کی ہم نے جو یخنی والا پانی ہمیں اس کے اندر شامل کروں گی یہ ہے تقریباً ڈیڑھ گلاس کیونکہ چاول تھے ایک گلاس اور اس لیے میں جو ہے پانی ڈالا ہے پانی آپ اتنا ہی ڈالیں کہ جتنا چاول اس کے اندر بھیگ جائیں اگر آپ پورا پورا پانی ڈالیں گے تو چاول آپ کے کچھے رہ جائیں گے اس لیے چاولوں کو ہم اچھی طرح سے پانی میں ڈپ کریں گے تاکہ تھوڑا سا پانی اوپر ہو اور اب میں نے دے دیا اس کو ڈھکن تاکہ چاول اچھی طرح سے پاک جائیں دیکھیں چاول اچھی طرح سے پاک چکی ہے اور تھوڑا تھوڑا سا بھی پانی جو ہے اس کے اوپر ہے اور اب میں لگا دوں گی اس کو دم اور نیچے رکھوں گی توا اور جو ہے رومال پلیٹ پر دے کے اور اچھی طرح سے اس کو دم لگا کے رکھ دوں گے تقریباً دس منٹ کے لیے دس منٹ ہو چکے ہیں چاول ہو چکے ہیں ہمارے دیکھیں یہ بلکل تیار اور اب میں کر لوں گی اس کو ڈیش آؤٹ یہ دیکھیں چاول یہ میں نے ٹوٹا چاول پکایا ہے اور آپ کے سامنے ہیں بلکل جو اکیلہ اکیلہ چاول ہے بلکل بھی جو ہے نہیں جھوڑا اور میں نے کر لی ہیں اس کو ڈیش آؤٹ بہت ہی مزے کے چاول بنیا اور سبھی گھر والوں نے بہت ہی زیادہ پسند کیے تھے آج آپ نے بھی جو ہے یہ ٹوٹا چاول کی ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے کہ کس طرح سے میں نے بنایا ہے آپ نے بلکل اس طرح سے بنانے ہیں اگر آج آپ کو یہ میری ریسپی اچھے لگے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب اپنا خیال رکھے گا جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں عباد رہے ہیں اللہ حافظ سبسکرائب